موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمان فائف نیوز کے ساتھ میں ہوں مجتبہ شیف اور میں ہوں عائشہ شوکر نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ایڈلائنز پر موسیقی وزیراعظم عمران خان سے آئی جی اسلامپاد قاضی جمیلو رحمان نے ملاقات کی جس میں گولڑا میں جوڑے کو تشدد کا نشانہ بنانے کی کیس پر تفصیلی بریفنگ دی موسیقی ملک بھر میں کرونا کے وار جاری گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید پچیس افراد انتقال کر گئے مصبت کیسز کے شرعہ تین اشاریہ چھ پانچ فیصد ریکارڈ کی گئی سربراہ انسیو سی اسد عمر نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں بھارتی کرونا ویرینٹ کے پھیلنے کا خدشہ ہے چوتھی لہر کے آغاز کے واضح ابتدائی اثار بھی موجود ہیں ایسو پیس پر ناکس عملداری چوتھی لہر کے پھلاو کا بائس بن رہی ہے الیکشن کمیشن نے کنٹونمنٹ انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ملک بھر کے بیالیس کنٹونمنٹ بورٹس میں پولنگ بارس ستمبر کو ہوگی نیب لاہور نے لیگی رہنمار رانہ صدا اللہ کی زمانت کی مجزوری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا پروسیکیوشنز ٹیم نے اپیل تیار کر لی وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر چکا حکومت گرانے کے لیے بننے والا اپوزیشن اتحاد اپنے ہی بوجھ سے خود گر گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے خطے کے ممالک کو آگے آنا ہوگا کابل پر طالبان قبضہ نہیں کر سکتے افغان فورسز کی قابلیت پر بھروسہ ہے افغان طالبان اس وقت فوجی لحاظ سے دو ہزار ایک کے بعد کی مضبوط ترین پوزیشن پر ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے ہم پر انگلی اٹھانے والا امریکہ آج کہہ رہا ہے پاکستان ہمارا مددگار اور تعمیری شراکت دار ہے ہیڈلائز آپ نے جانی بولٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان سے آئی جی اسلام اپاد قاضی جمیل الرحمان نے ملاقات کی جس میں گولڑا میں جوڑے کو تشدد کا نشانہ بنانے کی کیس پر تفصیلی بریفنگ دی وزیراعظم نے آئی جی اسلام آباد کو ہدایت کی کہ کیس میں ہر پہلو سے تفتیش کو آگے بڑھایا جائے ملاقات کے دوران تفتیش میں اب تک کی پیشرفت پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا قبل ازیر عدالت نے اسلام آباد میں لڑکی اور لڑکے کی قابل اعتراض ویڈیو بنانے زیادتی کرنے والے ملزمان کا چار روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا پولیس نے متاثرہ لڑکی اور لڑکے کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن اتاو رحمان اور ایس پی آمنہ بیگ بیان ریکارڈ کرنے جوڑے کے گھر گئے اور متاثرہ خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے بتایا کہ نوجوان اصد اور متاثرہ لڑکی نے آپس میں شادی کر لی ہے ملک بھر میں کرونا کے وار جاری گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید پچیس افراد انتقال کر گئے مصبت کیسز کی شرعہ تین اشاریہ چھ پانچ فیصد ریکارڈ کی گئی عالمی وبا سے امواد کا سلسلہ جاری ملک بر میں مزید پچیس افراد جانبہ حق ہو گئے مجموعی امواد کی تعداد بائیس ہزار پانچ سو بیس ہو گئی مصبت کیسز کی شرعہ تین اشاریہ پانچ چھ فیصد رہی انسی او سی کے مطابق پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد پین تیس ہزار پانچ سو تہتر ہے مجموعی کیسز کی تعداد نو لاکھ انتر ہزار چاس سو چھ ہتر تک پہنچ گئی پاکستان میں مزید ایک ہزار سات سو سنتیس نئے مریض سامنے آئے جبکہ کرونا سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد نو لاکھ گیارہ ہزار تین سو تراسی ہو گئی ہے عداد و شمار کے مطابق پنجاب میں تین لاکھ سنتالیس ہزار پانچ سو تریپن سندھ میں تین لاکھ چوالیس ہزار دوستو تیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ امتالیس ہزار آٹھ اسلام آباد میں تراسی ہزار چاس سو اور بلوجستان میں ستائیس ہزار ساس سو اکیاسی کیسز رپورٹ ہوئے آزاد کشمیر میں بیس ہزار آٹھ سو گیارہ اور گلگل بلدستان میں چھ ہزار ساس سو افراد کرونا سے متاثر ہے سربراہ انسیو سی عصد عمر نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں بھارتی کرونا ویرینٹ کے پھیلنے کا خدشہ ہے چوتھی لہر کے آغاز کے واضح ابتدائی اثار بھی موجود ہیں ایسو پیس پر ناکھ سملداری چوتھی لہر کے پھلاو کا بائس بن رہی ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی عصد عمر نے کہا ہے کہ شادی حالو ریسٹورنٹ اور جم میں ویکسینیٹڈ شرط نظرانداز کی جا رہی ہے مالکان نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا تو ان سہولتوں کو بند کرنا پڑے گا کرونا کی چوتھی لہر پھیلنے کی واضح اثار نظر آ رہے ہیں اختلف اقسام کا پھیلاؤ خصوصاً بھارتی اقسام کا وائرس بھی اہم وجہ ہے انہوں نے کہا کہ دو ہفتے قبل ٹویٹ کیا تھا ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کے امکانات ظاہر کر رہی ہے ایسو پیز پر ناکس عملداری چوتھی لہر کے پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہے الیکشن کمیشن نے کنٹونمن انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ملک بھر کے بیالیس کنٹونمن بورٹس میں پولنگ بارہ ستمبر کو ہوگی الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ کاغذات نامزدگی 26 سے 29 جولائی تک جمع کرائی جا سکتی ہے کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی 31 جولائی سے 3 اگست تک ہوگی میدواروں کی اتحابی نشانات کے ہمراہ حتمی فیرس 13 اگست کو جاری ہوگی جبکہ ریٹرننگ افسران 17 ستمبر کو کامیاب میدواروں کے نتائج جاری کریں گے الیکشن کمیشن نے انتخابات کے شیڈیول کے اجرا کے ساتھ ہی کنٹونمنٹ سپورٹس میں ترکیاتی کاموں اور تقرر تبادلوں پر پابندی لگا دی نیب لاہور نے لیگی رہنمار رانہ صدا اللہ کی زمانت کی مزوری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا پروسیکیوشن ٹیم نے اپیل تیار کر لی لاہور ہائی کورٹ نے آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں رانہ صدا اللہ کی عبوری زمانت کنفرم کی تھی تاہم نیب نے اب اپیل کے ذریعے سپریم کورٹ سے زمانت منسوق کرانے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق نیب کی پروسیکیوشن ٹیم نے رانہ صدا اللہ کی زمانت منسوقی کے لیے اپیل تیار کر لی ہے نیب نے اپنے اپیل میں رانہ صدا اللہ کو فریق بنایا ہے اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے حقائق کے برقس لیگی رہنما کے زمانت کنفرم کی رانہ صدا اللہ کے اساسے ان کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے لہٰذا سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کا زمانت منظور کرنے کا فیصلہ کالا دم قرار دے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر چکا حکومت گرانے کے لیے بننے والا اپوزیشن اتحاد اپنے ہی بوجھ سے خود گر گیا ہے وزیرعالہ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ چند ماہ کے لیے بننے والی اپوزیشن کا اتحاد ملکی تاریخ کا ناکام تنین اور نالائک تنین اتحاد ثابت ہوا پی ڈی ایم میں شامل اپوزیشن جماعت حکومت گرانے کا دعویٰ کرتی نہیں لیکن حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے جب پی ڈی ایم والے آپس میں ہی دستو گرے باہ ہیں وزیرعالہ پنجاب نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم کے مردہ جسم میں جان ڈانلے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی مسترد شدہ ناصر کے روپ قوم دیکھ چکی عوام اس ٹولے کے ڈرامے کو بخوبی جانتے ہیں یہ غیر فطری اتحاد عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتا قوم کو وزیرعظم عمران خان کی جرت مند اور غیر متزلزل قیادت پر پورا اعتماد ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے خطے کے ممالک کو آگے آنا ہوگا قابل پر طالبان قبضہ نہیں کر سکتے افغان فورسز کی قابلیت پر بھروسہ ہے افغان طالبان اس وقت فوجی لحاظ سے دو ہزار ایک کے بعد کی مضبوط ترین پوزیشن پر ہیں برطانوی خبر اسائدارے کے مطابق جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ افغانستان میں امریکی فوجی میشن 31 اگست کو اختتام پذیر ہوگا ہم افغانستان میں قوم بنانے کے لیے نہیں گئے تھے یہ صرف افغان عوام کا حق اور ذمہ داری ہے کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں اور فیصلہ کریں کہ اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ افغان عوام پر منحصر ہے کہ وہ اپنے ملک کو کیسے چلاتے ہیں ہماری فوج کے ساتھ بطور ترجمان کام کرنے والے ہزاروں افغان باشندوں کو بھی وہاں سے نکال رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ تالیبان افغانستان پر قابض ہو گئے تو شہری ہلاکتوں کے ذمہ دار امریکہ نہیں ہوگا کسی قوم نے آج تک افغانوں کو متحد نہیں کیا انٹیلیجنس اداروں نے کبھی نہیں کہا کہ افغان حکومت گر جائے گی تالیبان شمالی ویتنام کی فوج جیسے نہیں ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے ہم پر انگلی اٹھانے والا امریکہ آج کہہ رہا ہے پاکستان ہمارا مددگار اور تعمیری شراکتدار ہے سینٹر شیری رحمان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ امور خارجہ کا اجلاس ہوا اجلاس میں بات کرتے ہوئے شیری رحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بڑے خطرات لاحق ہیں افغانستان کے مسئلے پر سب کو تشویش ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ سیاسی راہنماوں کی رائے تھی کہ افغان صورتحال پر سیکیورٹی ادار اعتماد میں لیں قومی سلامتی کمیٹی جلاس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بریفنگ دی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے کمیٹی جلاس میں سوالوں کے جواب بھی دیئے ایج سے قبل قومی سلامتی کمیٹی کی ایک نشست اور کریں گے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے مم5tv.com